ہمارے ساتھ مہمان شیخ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ترین صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا شوکت صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اگر موٹی موٹے دھائی سال کے تین چار ایسی چیزیں ایڈنٹیفائی کی جائیں جس کی وجہ سے پاکستان میں گروت بلکل فلیٹ ہو گئی تو آپ وہ دو تین کون سے ایسے نقاط ایڈنٹیفائی کریں گے دیکھیں جی پہلا تو یہ چیز ہے کہ کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا کوئی بیس بلین ڈالرز کا تھا انبل تو اس کو کم کرنے کیلئے کوئی اقدامہ کرنے پڑے جس میں کہ ایمپورٹس کو کم کرنا تھا ذرا جو ایک قسم سے ایکٹیوٹی جو ہیٹ اپ ہوئی تھی اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرنا تھا لیکن سب سے بڑا وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام لائے اور آئی ایم ایف پروگرام کو آپ نے صحیح طریقے سے نیوشیئیٹ نہیں کیا انہوں نے آپ کے انٹریسٹ ریٹ جو ہیں وہ کور انفلیشن سات پرسنٹ پر پھر رہی ہے اور آپ کے سوہ تیرہ پرسنٹ پر انہوں نے انٹریسٹ ریٹ بڑھا دی ہے اور انہوں نے ایکشینج ریٹ کو ایک سو پینسٹ پر لے کے چلے گیا اور پھر ظاہر ہے انہوں نے آپ کے ٹیریفز جو ہیں وہ بڑی مدد زوروں سے بڑھا دی الیکٹرسٹی گیس وغیرہ اور پیٹولیم تو یہ سارے جب یہ ٹیریفز وغیرہ بڑھے تو ایک دم جو ہے ایکانومی کو بریکس لگیں ٹوٹل بریکس لگیں آپ بلکہ ایکانومی جو ہے وہ تقریباً پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ پر آگئی تو یہ جو ہے اس میں ایکسیسیبنس ہوئی آپ کو چاہیے تھا کہ ذرا تھوڑا سا اس کو ایک طریقے سے ایم ایف کو بھی اگر آپ نے انگیج کرنا تھا تو میں نے بھی کیا تھا دوہزار آٹھ میں اور اس وقت تو بہت ہی حالت خراب تھی تو اس کو ایک قسم سے ہم نے کہنا تھا کہ ہم سٹیجز میں کریں گے لیکن انہوں نے سب کا سب اپ فرنٹ لوڈ کروا دیا اور وہ ان کے لیے تو آسان ہو گیا لیکن عوام کے لیے ایکانومی کے لیے وہ بہت برا تھا اور اس کو اب لے کے واپس جانا گروہ موڈ میں اب ایک یہ ڈیفکلٹی پیدا ہو رہی ہے اچھے یہ گروہ جب بلکل زمین پہ آ جائے نیگٹیو ہو جائے اس کا انیمپلائیمنٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے اور ریونیوز پہ کیا اثر ہوتا ہے یہ دونوں لہدہ لہدہ بڑے سبجیکٹ ہیں دونوں کو باری باری چاہوں گا انیمپلائیمنٹ پاکستان میں پچھلے دو دھائی سالوں میں ایک تو کرونا کا ایک سال کا اثر ہے لیکن پہلے ڈیڑھ سال میں بھی پچاس لاکھ لوگ بھی روزگار ہو گئے تھے تو کتنی بڑی اس کی قیمت ہے کتنی بڑی سزا ہے لوگوں کے لیے اس کی بہت بڑی سزا ہے آپ گروہ رویٹ زیرو کر دیتے ہیں پاپلیشن گروہ دو سوا دو پرسنٹ پہ گروہ کر رہا ہے تو آپ اندازہ کریں نا جو لوگ آ رہے ہیں 2 پرسنٹ آف 220 ملین تو آپ اندازہ کریں وہ کتنے ہیں ساڑھے چار ملین لوگ ہیں تو وہ تو بالکل مطلب وہ تو باہر ہو گئے نا کانومی سے تو مطلب آپ کو تو دو پرسنٹ اگر آپ کی پاپلیشن گروہ ہے تو منیمم ریل گروہ تو دو پرسنٹ چاہیے تو سٹے فلیٹ تو یہ تو بہت ہی ہمارے ایسے ملکوں کے لیے تو کم اس کم چھے سے آٹھ پرسنٹ گروہ چاہیے تو ہم ساڑھے پانچ پرسنٹ پہ اگر تھے تو ٹھیک ہے انہوں نے ذاتی کی انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا دیا لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سوفٹ لینڈنگ کرتے اور اس کے بعد ایک قسم کا وی بناتے اس کے اوپر اور دوسرے کرونا کی وجہ سے لوگوں نے وی بنایا ہمارا جو وی ہے وہ ابھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگلے یہ ورلڈ بینک لے دو سالوں میں اگلے سال 1.5 ہوگا اور پھر کرتے کرتے دو ڈھائی تین پرسنٹ ہوگا تو میرا خیال میں اب گروہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی تنکنگ چینج ہوتی تو میرے خیال میں اگر پرائیم نیسٹر نے اگر ٹیم چینج کی ہے تو وہ تنکنگ چینج کرنے کے لیے ٹیم چینج کی ہے ورنہ سٹیٹس کو تھا آپ نے ایک بہت بڑا نکتہ بول ہے جو میں چاہوں گا کہ تھوڑا آسان رفضوں میں بتایا جا سکے آپ نے ٹرم یوز کی کہ وی والی گروت وی والی گروت یہ تھی کہ ساڑھے پانچ سے ہم نیگٹیو پہ آگئے تھے پچھلے سال نیگٹیو ہوگئے تھے اب وی یو نہیں چاہیے تھے کہ دوبارہ پانچ پہ جاتے جیسے انڈیا کی فورکاست ہے لیکن ہماری فورکاست ابھی بھی ڈیڑھ فیصد ہے آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہو تو آپ کون سے ایسے اقدامات لیں گے میں اقدامات لوں گا ایک دم ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اور کم کروں گا میری نون فوڈ جو انفلیشن تھی وہ ڈھائی تین پرسنٹ پہ تھی اور تین ساڑھے تین پرسنٹ پہ اور اربن اور اربن نون فوڈ انفلیشن ہی تو ریل انفلیشن ہے کہ جس کے بیچ میں کریڈٹ آپ کا ایٹی فائی پرسنٹ اربن ایریز کے بیچ میں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو وہ روک نہیں سکتی اس کو اس کے اوپر انٹرس ریٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ اٹھا گئی جو ابھی جس میں سات پرسنٹ کی ہے تو انفلیشن یہ انٹرس ریٹ کم از کم پانچ پرسنٹ پہ ہونے چاہیے ساڑھے چار پرسنٹ پہ ہونے چاہیے رسک لینا چاہیے تھا ہمیں اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم باقی جو چیزیں ہیں جو دنیا نے بھی کی ہیں کہ مانٹری پالیسی کو تھوڑا ایز کرتے اور ایز کرتے تو فسکل سائٹ کو ذرا تھوڑا یوز کرتے ٹھیک ہے تھوڑا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا نے بھی یہ کیا ہے سو ویری فیکٹ اس کے یہ جو چیزیں ہیں اس کے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹری اور جو جو پرڈکٹیو ایریاز ہیں پوری اکانومی کے ایگری کلچر انڈسٹری اس کو دباگ انسنٹیوائز کرتے کہ بھائی واپس پرڈکشن لے کے آؤ اور ہماری گروت ایک دبا شروع ہوئے تو پھر اس کو آرام سے پھر آپ ایک سوفٹ لینڈنگ کریں اچھا ایک اور بڑا ایریہ ہے اور اس کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے جب یہ انہوں نے ایمپورٹ کمپریشن کی کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے ریونیو بیس جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی تباہ ہو گئی کمپلیٹلی اور اٹھتی سو کا اٹھتی سو ہی لے کے تین سالوں سے بیٹھے ہوئے اب تیسرے سال میں آکے دس فیصد ابھی گروت نظر آ رہی اللہ کرے سسٹین دس فیصد بھی کر جائیں کیونکہ بعض ڈاؤٹس ایسے ہیں کیونکہ سات فیصد آٹھ فیصد آپ کی امپورٹ بھی اوپر چلی گئی یہ بیلنسنگ ایکٹ مسنگ ریڈ دھائی سالوں میں کہیں سے بیلنس کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی آپ ایسے کیسے سنبھالنا چاہیں گے دیکھیں جی جو آپ کا ریونیو ہے وہ اس وقت اگر تقریباً دس پرسنٹ پہ جا رہا ہے ساڑھے دس گیارہ پہ اگر یہ فور پنٹ سیون ون بلین جو ہے ٹریلین جو ہے یہ اگر کر بھی لیں تو یہ تقریباً ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ ٹری پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے یہ بالکل آنکسپٹبل ہے اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جو نئی ایریاز ہیں جو لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے آپ نے ان کی طرف آپ نے پوری طرح ایفرٹ ہی نہیں کی اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں تو بہت بڑا ایک قسم کے شبر زیادی کہہ گیا کہہ گیا کہ تھک گیا کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے سو روپیہ ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ نیٹ میں آکے دس روپیہ یا بیس روپیہ ٹیکس دے دیتے ہیں باقی اسی روپیہ کا مکمکہ کر لیتے ہیں تو ہمیں تو جا کے یہ چیزیں اور سب کو سیکرڈ کاؤز ہونی نہیں چاہیے ہیں آپ کا اس وقت سرویسز جو ہے وہ جی ڈی بی کا پچپن فیصد ہے اور ٹیکس کلیکشن جو اس کی ہوتی ہے وہ صرف اٹھارہ فیصد ہوتی ہے ادھر سے وجہ کیوں ہوتی ہے وہاں سے کیونکہ اس میں بینکس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کوئی آرگنائز سیکٹر ہے وہ چھبا نہیں سکتے اپنا ٹیکس ادھر وائز تو کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا ریٹیلر کوئی ٹیکس نہیں دیتا باقی جو ہمارے پروفیشنز وغیرہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے اور ایگری کلچر جو ہے یہ پروینشل ٹیکس ضرور ہے لیکن اگر ایگری کلچر ٹیکس تو کلیکٹ ہونا چاہیے نا یہ ٹوٹل ٹوٹالیٹی جو ہے یہ ہماری بیس پرسن سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس وقت ہمارا جو ایگری کلچر ٹیکس ہے وہ میرے خواہم دو ڈھائی تین عرب سے زیادہ کلیکٹی نہیں ہوتا اور حالانکہ دو بائیس فیصد جو ہے جی ڈی بی کا تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بروتلسلی ہمیں کام کرنا پڑے گا اور یہ کہ نو سیکرڈ کاؤز جس نے ٹیکس دینا ہے اس سے لینا ہے ہم نے اور میں یہ کہوں گا آئی بیف کا پروگرام آرموست ایسی تھا سوری ہمیں واشنگٹن سے کچھ لوگ آئے ایک چیز اور وہ کچھ ہمیں چلے گئے تو شوکترین صاحب اس میں ایک جو مسنگ تھی چیز وہ ہمارا ایک ہوم گرون ہم انگریزی کا لفظ بولتے ہیں ویسے ہوم گرون ہمیشہ کبھی ہوتا نہیں ہے پورا لیکن دو چار اپنے آئیڈیا ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس موجودہ پروگرام میں ہمارا کوئی آئیڈیا شامل نہیں ہے کمپلیٹلی آئی ایم ایف ڈکٹیٹیڈ ہے وہ کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ اتنا کم کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ایکسپینڈیج ہے ڈولمنٹ والی سائٹ ساری مقادو وہ ڈیفینس کے خرچہ دینا ہے لیکن انٹرسٹ پیمنٹ بھی آپ کی انفلیکسیبل ہے تو ہم ایسی ایک ویشیس سائیکل میں پھنس گیاں کہ آگے نہیں جا سکے ٹین چار کون سے سٹیپس ہیں آئیڈی کارڈ کی پبندی لگا دیں کیش اکانومی اتنی ہے ہم نے اور ٹیکس ایمنیسٹی کھولی ہوئی ہے ریال سیٹ کے لیے کچھ ایسے اقدامہ تو کرنے پڑیں گے نا کہ بیس بڑے اس کی دیکھیں جی فنڈمنٹل ایشیوز جو ہیں وہ تو بڑی دیر سے ویسے کی ویسے ہی ہیں آپ کا ایک بی آر جو ہے اس کے اوپر ہم نے بیسیکلی جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو آوٹ آف دی باکس تنکنگ کرنی پڑے گی ہمیں ایک ایسا اس کے ساتھ ادارہ کھولنا پڑے گا جو کہ نئے ٹیکس وہ لے گیا ہے آپ کا ٹیکنالی بیس سلوشنز ہونے چاہیے آرڈٹس نیا ایریا کرے تو ریونیو جو ہیں اور پیروڈ ایو ٹائم ہمیں ہر سال اگر ایک دو پرسن ہمیں ریونیو بڑھانے چاہیے جی ڈی بی کا تو یہ تو ایک چیز ہے یہ پہلے سے ہمیشہ سے اس میں میں ایڈ پہلے کرنا چاہ رہا تھا اس میں اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کبھی کسی کو سزائی نہیں دی کسی کو جیل ہی نہیں کی دنیا میں بتائیں ایک ملک جو یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور جب لوگ پیسے نہیں دیتے ان کو جیل میں نہیں ڈالتے ہم نہیں ڈالتے ہم نے کبھی تب کسی کو جیل میں نہیں ڈالتے تو اس میں سختی کرنی پڑی یہ اپنا ہے وہ تو نہیں کہتے ہمیں آئے میں فہے ہمیں خود کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ کیوں نہیں زیادہ بڑھتی وہ اس لیے نہیں بڑھتی یہ فیملی بزنسز ہیں فیملی بزنسز ہیں تو یہ یہ نہ کوئی انویشن لاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی فیملی بکھرتی جاتی ہیں یہ فراغمنٹیشن ہوتی جاتی ہے انڈسٹری میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری میں بھی فراغمنٹیشن ہو رہی ہے تو یہ نیا یہ سوچ ہے اس میں دیکھیں کہ ایف ڈی آئے ایکسپورٹس میں لائیں اس کو کنسولیڈیٹ کریں اور کوئی پرائیوٹ ایکوٹی فنڈس ڈالیں جس سے کنسولیڈیشن ہو پھر ان انڈسٹری کو باہر بیچیں لوگوں کو اور فورن انویسمنٹ پھر تیسری چیز ہے کہ جو ہوم گرون یہ ہے اور حالانکہ اس میں ہوم گرون ایسی بات نہیں ہم نے ساٹھ ہر روپیہ سے پنتالی سے ساٹھ ہر روپیہ سی پیک کا لگا دے انفرسٹرکچر کے اوپر اور ایسی زیز جو سپیشل اکنومک زونز ہیں ستائیس کے انتیس ہیں ایک پہ ابھی تک کوئی پاپولیشن نہیں ہوئی تو یہ کیوں نہیں ہم کر رہے یار یہ تو مطلب ہوم گرون والی بات نہیں یہ تو نیسیسٹی ہے کیونکہ آپ کے پاس ابھی جو آپ نے انفرسٹرکچر ڈالا ہے سپیشلی پاور وہ زیادہ ہو گئی ہے آپ کپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں اور وہ اس کی بجلی آپ کھپت نہیں کر سکرے کیوں نہیں کر سکرے وجہ یہ کیا ہے تو اس میں سیکنڈلی ثرڈلی میں چاہوں گا کہ ہم اپنا ایگری کلچر کے بیچ میں بھی ہم جو بیسکلی انویشن لائیں کیونکہ ہمارا فارمر جو ہے وہ مر رہا ہے آپ کی پانچ بڑی کراپس جو ہیں پچھلے پانچ سال میں کوئی اس میں انکریز نہیں ہوا پھر جو ہے ہاؤزنگ ہاؤزنگ میں نیا چیز آئی ہے جدت آئی ہے بکرز ہم نے لاوچ چینج کیا ہے اس کے اوپر اگر فرض کریں سال کے چار پانچ لاکھ گھر بھی صرف بننے شروع ہو جائیں تو آپ چھے سے سات سو ملین روپے جو ہے ایکانومی میں ڈالیں گے سو اس طرح کی بہت چیزیں ہیں جو کہ آئی ایم ایف نے کچھ نہیں آپ کو منع کیا ہوا بٹ آپ ہاتھ پہ آدھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں بس ہمیں یہ ون ایف پرسن ایکسپٹیبل ایک گروت تو ٹھیک ہے پھر